بریکنگ نیوز تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ پیمرا کی جانب سے ویب چینلز کے حوالے سے جاری کرتا پالیسی کے بارے میں ہے دو ماہ کے اندر ویب چینلز کی ریجسٹریشن شروع کر دی جائے گی پیمرا کی جانب سے جاری کرتا نوٹیفیکشن میں مزید کیا کہا گیا ہے اور ریجسٹرڈ نہ ہونے والی ویب چینلز کے لیے کیا سزائیں ہو سکتی ہیں جانیں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی جانب ہماری آج کی ریپورٹ ویب چینلز اور پیمرا کی جانب سے جاری کرتا ویب چینلز کے حوالے سے پالیسی کے بارے میں ہے ویب چینلز والے اب ہو جائے ہوشیار پیمرا نے مصوعدہ تیار کر لیا ہے پیمرا نے ویب چینلز کے حوالے سے پالیسی جاری کر دی ہے جس کے مطابق دو ماہ کے اندر اندر ویب چینلز کی ریجسٹرشن شروع ہو جائے گی ویب چینل مالکان سے کہا جائے گا اپنے اپنے ویب چینلز پیمرا سے ریجسٹرٹ کرا لیں اور بقاعدہ لائسنس حاصل کریں اطلاعات کے مطابق پیمرا کے تیار کردہ مصوعدے کے مطابق نیوز کرنٹ افیرز اور ٹرانسپیشنز سکھانے والے ویب چینلز کی لائسنس ریجسٹرشن فیز مقرر کر دی گئی ہے تاہم اس بارے میں متزاد اطلاعات ہیں اسے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک بتایا جا رہا ہے ریجسٹرشن نہ کرانے والے ویب چینلز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی پچاس لاکھ روپے جرمانہ دو سال قید یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اس فیصلے کا اطلاع تمام یوٹیوب فیس بوک اور ویب چینلز پر ہوگا ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ نوے فیصے سے زائد یوٹیوب نیوز چینلز ملک میں تباہی جالی خبریں بلیک میلنگ اقلاقی ادار کی گراوٹ اصحافت کو گندگی میں دھکیلنے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں گلی گلی ویب چینلز والے مائک اور کیملے اٹھائے عوام کو تنگ کرنے اور بلیک میلنگ کرتے ہوئے بھتا خوری کرتے نظر آتے ہیں اس حوالے سے خیبر بختونقہ حکومت پہلے ہی تمام ویب چینلز کا تمام سرکاری اداروں اور سرکاری امارتوں سمیت سرکاری پریس کانفرنس میں داخلہ منع کر چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان میں تقریباً ساڑھے تیم کروڑ ٹریس بک یوزرز اور پینٹیس لاکھ ٹویٹر سارفین موجود تھے اور حالی اپرسوں میں یہ دونوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بے تہاشا صحافی اور ویب چینلز بنا چکے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پر بعض مقبول ترین افراد صحافی ہیں جن میں سے چند کے لاکھوں فالرز بھی ہیں مرکزی میڈیا تنظیم میں بھی سوشل میڈیا آکاؤنٹ سکتی ہیں جن کے اپنے لاکھوں فالرز ہیں تاہم انٹیک کمپنیز اور میڈیا کے دنیا کوئی تعاون نہیں پاکستان میں ویب سائٹس کی ریجسٹریشن کی کوئی شرط نہیں اور آن لائن مواد کے لئے کوئی نگرانی کا نظام بھی نہیں اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں میڈیا اور حالات حاضرہ کی مقامی ویب سائٹس چل پڑی ہیں جو نہ صرف آف لائن میڈیا کی آن لائن شکل ہیں بلکہ ایک بہت بڑا پلائٹ فارم بھی ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ میں پی ٹی اے نے آٹھ لاکھ ویب سائٹس اور ویب پیجز بلوگ کیے تھے جو غیر موضوع اور قابل اعتراض مواد پر مشتمل تھے پیمرہ کے اس نوٹفیکشن کے حوالے سے کافی عرصے سے خبریں گردش میں تھی لیکن پیمرہ نے اب اس پارے میں نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اور پالیسی جاری کرتے ہوئے ویب چینلز کی ریجسٹریشن کے لیے فیس شیڈیول جاری کیا ہے پیمرہ پالیسی آتے ہی بہت سے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے ایک حلقے کا کہنا ہے کہ پیمرہ نے ٹی وی چینلز پر حکومت مقالف آوازیں دبانے کے بعد یوٹیوب اور ویب چینلز پر بھاری لائسنس فیس آئیت کرنے کی جو تیاریاں شروع کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آزادی کے ساتھ اٹھنے والی آوازوں کو بھی دبایا جا سکے پیمرہ نے حکومت کو اوور دو ٹاپ یعنی اوٹی ٹی سی سرویس اور ویب ٹی وی کے لیے بھاری فیس کے عویس لائسنس جاری کرنے کی تجویز دی ہے پیمرہ نے اوٹی ٹی سرویس کے لائسنس کے اجراء کے لیے حکومتی اجازت نامہ اور پچاس لاکھ روٹے لائسنس فیس مقرر کرنے کی تجویز دی ہے اسی طرح نیوز انٹ کرنٹ افیس کے ویب چینلز کے لائسنس ایک کروڑ روپے جبکہ انٹرٹینمنٹ ویب چینل لائسنس کے اجراء کے لیے پچاس لاکھ روپے فیس مقتصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے مخصوص عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو بتایا گیا ہے کہ نہ تو یہ چھوٹے ویب چینلز اور یوٹیوب چینلز اتنی بھاری فیس ادا کر سکیں گے اور نہ ہی وہ یہ کام جاری رکھنے کے بارے میں سوچیں گے ادھر ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت کے اندر سے سینئر افتران نے پیمرہ کی سوشل میڈیا کو پابند کرنے اور بھاری فیس کی ادائیگی پر ویب چینلز کے لیے لائسنس کے اجراء کی تجویز کو معیشہ دشمن قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو پابند کرنا تحریک انصاف کے اپنے ہی پیانیے کی نفی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات سے پارٹی کا تشخص شدید مجروع ہوگا اس لئے ایسے کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے باز رہنا چاہیے حکومتی تجویز کے ناقدین کا کہنا ہے کہ پیمرہ کی جانب سے پچاس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے تک فیز ادا کر کے ویب چینلز کے لائسنس کے اجراء کا کوئی نظام ترقی آفتہ ممالک میں بھی موجود نہیں سنگاپور، آفستریلیا، انگلینڈ اور ملائشیا سمیت مختلف ممالک میں ویب چینلز کے لائسنس کا اجراء تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی فیز مقتص نہیں بلکہ اکثر ممالک میں بغیر کسی لائسنس کے ویب چینلز کام کر رہے ہیں حکومت کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے چلنے والے یوٹیوب اور ویب چینلز سے مجموعی طور پر پچاس کروڑ سے پچھتر کروڑ ڈالر زر مبادلہ سالانہ پاکستان آتا ہے جس کے مستقبل قریب میں ایک ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع کی جا رہی ہے لہٰذا ان چھوٹے چینلز کے لئے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ روپے کی ادائیگی پر لائسنس کے اجراء سے جہاں یوٹیوبرز کی حوصلہ شکنی ہوگی وہی لاکھ لوگ بھی روزگار ہو جائیں گے اور پاکستان کروڑ ڈالرز کے ذر مبادلہ سے محروم ہو جائے گا حکومتی حلقوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے نام پر بھاری فیز کی ادائیگی پر لائسنس کے اجراء کے بجائے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ غیر ذمہ دار اناصر بھی کنٹرول ہو جائیں اور لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت ریوینیو کے حصول کے لئے بھاری فیزوں کے نفاس کے بجائے ویب چینلز کی سالانہ آمدن پر ایک یا دو فیزے ٹیک سائٹ کر سکتی ہے ورنہ ویب چینلز پر بھاری فیز کے نفاس سے جہاں چینلز بند ہو جائیں گے وہی پر ملکی ساگ بھی شدید متاثر ہوگی اور پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جائے گا جہاں پر عوام کو اظہار رائے کی آزادی نہیں تاہم یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو کنٹرول کرنے کے لئے آپریشن کلین اپ ضروری ہے اور سائبر کرائمز ایکٹ میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے کیونکہ موجودہ دور میں ہر بندہ صحافی ہے اور کسی نہ کسی ویب چینلز کا مالک بھی ہر گلی مہنے دکان پر یہ صحافی اور ویب چینلز کے مالکان موجود ہوتے ہیں مسائل کو اجا کرنے میں ان کی طرف سے نشاندہ ہی بہت کم ہے البتہ کسی نہ کسی شخصیت کے لئے خوش آمدی ویڈیوز دھیر و ڈھیر بنائی جاتی ہیں بہت سے ایسے ویب چینلز اور میڈیا پرسلز ہیں جو صرف و صرف پولیس کے لئے کام کرتے ہیں پولیس کی جانب سے بھیجی گئے پریس ریلیس پر ہی ویڈیو بنا کر پولیس ہی کو فاورٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو تھانوں میں بہت زیادہ عمل دخل رکھتے ہیں اور میریٹ کے قتل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ پار میں جا کر اپنی رائے لکھیں اور ساتھ پاکستان زندہ باد پاک فوج پائند آباد ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز اوفیشل فیس بک پر بھی آپ ہمیں چائنٹ کر سکتے ہیں اپنا ڈھے سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ